حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا دربار راکہ ہے ایک شخص کو پکڑ کر لوگ لے آتے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے پوچھا کیا ماجر ہے بھئی اس نے کہا جی واقعی میں ان کے باپ کا قاتل ہوں لیکن میں نے قصدن قتل نہیں کیا ہوا یہ کہ میں ایک مسافر ہوں جا رہا تھا راستے کے اندر سبز چراغہ تھی میرا ہونٹ بھوکا تھا اس چراغہ میں داخل ہو گیا اس کے بوڑے باپ نے پتھر اٹھایا اور میرے ہونٹ کو مارا اس کی آنکھ نکل گئی مجھے بڑا غصہ آیا میں نے وہی پتھر اٹھا کر اس کے باپ کو دے مارا لیکن وہ ایسے ٹکانے پہ لگا کہ اس کا باپ فوراں فوت ہو گیا میرا قصد اور ارادہ نہیں تھا لیکن بارال میں اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے آپ جو حکم سنائیں میں اس کو قبول کروں گا لیکن میں ایک محلت مانتا ہوں کہ میرے دوست میرے بھائی کی کوئی رقم میرے ذمہ ہے میرے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی ہے اور وہ مجھے ہی پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی اگر آپ فیصلہ کر دیتے ہیں اور میری گردن کاٹ دی جاتی ہے تو وہ امانت جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے تو وہ اس تک کون پہنچائے گا اگر آپ مجھے تین دن کی محلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا پھر یہ پھندہ پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لئے تیار ہوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص تیری زمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لئے تیار ہوں اس نے دائیں بائیں دیکھا پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا واقف ہی نہیں تھا ایک اجنبی شخص تھا حضرت عبوزر غفاری کھڑے ہو گئے کہا حضرت عمر میں اس کی زمانت دیتا ہوں زمانت دے دی گئی وہ چلا گیا تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا لوگ جمع ہو گئے دربار لگ گئے ابھی تک آنے والا نہیں آیا لوگوں نے کہا ابوزر تو نے غلطی کی ہے ایک اجنبی کی زمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک وار جو بھائیں اڑ جان دے اور پھر قدی نہ فس دے ظاہر ہے وہ چلا گیا اب آپس تو نہیں پلٹ کہے گا اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے تو تم نے یہ کیا غلطی کی خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ فانسی کا پھندہ میرے گلے میں ڈال لینا لیکن بارالماین اس کی زمانت دی کچھ عرصہ بیتا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا جب صورت واضح ہوئی تو وہی شخص تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کے دربار میں کھڑا ہو کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں ماذا چاہتا ہوں اب جو حکمیں پورا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے فانسی کے حقامات جاری کر چکے تھے آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تُو نے اس کی زمانت کیسے دی جب تُو اسے جانتا نہیں تھا تو سنو حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا کہا ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی زمانت دیتا تو میں نے اس لئے زمانت دے دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی کل کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے زمانت مانگی تھی پورے شہر میں کوئی زمانت دینے والا نہیں تھا اس کو کہا کہ انہوں نے تو زمانت دے دی میں اب تو بتا کہ تو چلا گیا تھا تجھے جانتا کوئی نہیں تھا نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو تُو نے یہ دوبارہ موت کے موں میں کیوں اپنا سار رکھا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی زمانت ایسا ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے اور اگر میں نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر بروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس کے پھانسی کے حکام جاری کیے تو جن کے باپ کو قتل کیا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے کہنے لگے تاریخ کی کالک ہم اپنے موں پہ ملیں گے ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو ماف کر دیتے ہیں یہ ہماری تاریخ ہے یہ ہماری کہانی ہے لیکن آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا ہماری صورتحال ہے نہ ہمارا کردار رہا اور نہ ہمارا کوئی تشخص رہا آج ہم نے اپنا تشخص بھی مٹا کے رکھ دیا اپنے طرز زندگی بھی بدل دی نہ ہماری باطن کی وہ روشنی رہی نہ ظاہری وہ صورت رہی کہ ہم پہچانے جائیں کہ حضور کے غلام ہیں بلکہ آج بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں اکبال نے کیا کہا تھا اپنی ملت پر کے آسا قوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں تجھے قوم رسول حاج میں